آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زبردست اور کم مال کی ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ نے بینہ سکیپ کی اینڈ تک دیکھنا ہے تب ہی آپ ان میری ٹیپ سے فائدہ اٹھا پائیں گے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب آج کی میری زبردستی جو ٹیپ ہے وہ ہے کڑی کو لے کر اکثر ہم جب کڑی بناتے ہیں تو کڑی ہم سے پتلی رہ جاتی ہے جب ہم اس میں بیسن ڈالتے ہیں تو بیسن کچھا رہ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ کون پلون پانی میں حل کر کے کڑی میں شامل کر دینا ہے اس سے آپ کی کڑی کی تھکنس بلکل برابر ہو جائے گی اور یہ کچھا پن بھی اس میں بلکل بھی نہیں آئے گا اور اس میں بہت ہی بڑیا سا ایک تھکنس بن جائے گی کڑی آپ کی بہت ہی مزیدار اور زبردستی بن کر تیار ہوگی اس کی پریشانی آپ نے بلکل بھی نہیں لینی تو یہاں پر جی میری ٹیپ نمبر ٹو جو ہے وہ بہت ہی سبردست ہے اکثر ہم سے کچن میں جو ہے وہ کام کرتے پریشر کوکر کی سیٹی لگا کر ہم بھول جاتے ہیں اور پھر ہم اس میں جب چنے یا چاول کچھ بھی پکاتے ہیں نا تو اس میں سے ایک سمیل آنے لگتی ہے کیونکہ بجل چکے ہوتے ہیں اکثر ایسا جب بھی آپ کے ساتھ ہو تو آپ نے کیا کر لینا ہے آپ نے جلدی سے اس کا پریشر جو ہے وہ بند کر دینا ہے اور اس کے نیچے ایک پانی کا برطن رکھ دینا ہے بھر کر اس سے اس کا جو ککنگ پروسس ہے وہ بورن سے رک جائے گا پھر آپ نے ایک پیاز کے چھوٹے چھوٹے چکڑے کاٹ کے اس کے اندر رکھ دینے ہیں اس طرح سے ڈککل لگا کے بیس پچیس منٹ کے لیے آپ نے اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے اس طرح سے جو ہے اس کے اندر جتنی بھی جلنے کی سمیل ہوگی وہ سب پیاز اپنے اندر ابسوف کر لے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے بلکل بھی آپ کو سمیل نہیں آئے اور اس پیاز کا دوبارہ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں سبزی وغیرہ یا تڑکہ وغیرہ لگانے میں تو کیسی رہی آج کی ٹپ پائی ہو آپ کو میری یہ ٹپ ضرور پسند آئی ہوگی تو نیکس ٹپ بھی میری بہت ہی زبردست ہے آپ نے کیا کرنی ہے ایک آپ نے جراب لے لینی ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو کلر فل بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے وائیڈ جراب اس وجہ سے لی ہے کیونکہ مجھے کچھ آپ کو دکھانا ہے پھر آپ نے اس طرح سے کنگی لے لینی ہے کنگی کا استعمال ہم دیکھیں ابھی کس جگہ پر کرنے والے ہیں تو یہ بہت زبدیز ٹپ ہے فریج کی روبر کو ساف کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دھول مٹی اور کچھرا اور چھوٹے چھوٹے جو نشانات ہوتے ہیں مٹی کے وہ جمع رہتے ہیں اور اسے ساف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو کنگی کی مدد سے ہم بڑی آسانی سے اس فریج کی روبر کو ساف کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں یہ کتنے اچھے سے جو ہے وہ ساف ہو چکی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی مٹی تھی وہ سب کلین ہو چکی ہے اور ابھی میں اس جراب کو بھی آپ کو چیک کر آوں گی یہ وائیڈ جراب دیکھیں کتنی اس کے اوپر گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ٹرک بھی ضرور پسند آئی ہوگی تو یہاں پچھے میری نیکس ٹرک یہ ہے اکثر ہم نے اس طرح سے جب دور لگے ہوتے ہیں گھروں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہم نے دور سٹوپر جو ہے وہ نہیں لگائے ہوتے تو پھر اس سے جو ہے کہ یہ دیوار پہ رگڑ کھاتے ہیں ان کے لوگ پر غیرہ تو دیوار ہماری بالکل بھی جو ہے نا وہ سیف نہیں رہتی اس کے اوپر نشان بن جاتے ہیں ہمارا کلر جو ہے وہ قراب ہو جاتا ہے اور ایک اس سے شور بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں ایک ڈھکن کی مدد سے ہی ہم جو ہے وہ ڈور سٹوپر جو ہے وہ گھر پر بنا کر تیار کریں گے تو آپ نے ایک بوتل کا ڈھکن لے لینا ہے ڈھکن آپ نے تھوڑا سا بڑا لینا ہے پھر آپ نے ایک ڈبل سائیڈی ٹیپ لے لینی ہے اور اسے اس طرح سے آپ نے ڈھکن کی اوپر لگا دینا ہے اب یہاں پر جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ نشان آ چکا ہے اب اس جگہ پر ہی میں اسے جو ہے سیٹ کر دوں گی اس کو ہلکا سا دبا کر لگا دوں گی اور پھر میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گی اس دروازے کو کہ اب یہ بلکل بھی اس کے اوپر ہٹ نہیں کرے گا دیوار کے اوپر سپیس بنی رہے گی اس ڈھکن کی وجہ سے اور دروازہ کا جو لوک ہے وہ اس ڈھکن پر جا کر لگے گا تو اس سے ہماری دواز بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ٹرک سرور پسند آئی ہوگی اب ہٹتے ہیں اپنی نیکس ٹریپ کی طرف نیکس ٹریپ بھی میری بہت ہی زبدست اور کمال کی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جناب ضرور سبسکائب کر لیجئے یہ آپ کا پیار ہے یہ محبت ہے جو آپ کی طرف سے ہمیں انام میں ملتا ہے تو نیکس ٹریپ میری یہ ہے کہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں بھاری بھاری سا زیور جو ہے جلری جو ہے وہ پہن لیتے ہیں ائرنگز ہمارے بہت سے بھاری ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک پہنے رہنے کی وجہ سے ہمارے کانوں میں دھرد ہونے لگتی ہے تو آپ نے اس ٹریپ کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تھوڑی سی وکس کو اپنے کوٹن میں لگا لینا ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے اپنے یہ ہال کے اندر رکھ لینا ہے تو اس سے آپ کو بہت جلدہ آرام ملے گا آپ نے اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے لگا کر چھوڑ دینا ہے پھر آپ اسے نکال دیں یہ ٹرک آپ نے بچوں پر بلکل بھی استعمال نہیں کرنی اور یہ بہت اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں پھر ملوں گی کسی نئی اور اچھی اور پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں خدا حافظ